سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن السلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں بکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنس پر پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ مزید تشویشناک حد تک بڑھ گیا قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تہتر افراد دکمہ اجل بن گئے ایک ہی دن میں مزید دو ہزار چار سو انسٹھ نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی صدر مملکت عارف الوی نے انصداد ریپ آرڈینس دو ہزار بیس کی منظوری دے دی خصوصی عدالتیں چار ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز کو نفتائیں گی پیٹرول بہران رپورٹ وزیر آزم کو پیش کر دی گئی رپورٹ میں اوگرا کو ختم کرنے سے کیرٹری پیٹرولیم اور ڈی جی آئل کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی ہے جپانی حکومت نے انصداد کرونا کے لیے پاکستان کو ایک اشاریہ پانچ چار ارب روپے دینے کا اعلان کر دیا معایدے کے تحت ہیلت سے متعلقہ سمان بالخصوص وینٹی لیٹرز اور اکسیجن سلینڈرز کی خریداری میں مدد ملے گی بیپس پارٹی کی پارلیمانی پارٹی میں پہلی درار پڑ گئی رکنسین اسمبلی نے استیفہ دینے سے انکار کر دیا علی نواز مہر نے اگر استیفہ دیا تو انہیں خطشہ ہے کہ ان کا استیفہ منظور نہ کر لیا جائے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کرونا وائرس سے 73 افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 8905 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,43,246 ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2469 چار سو انسٹ نئی کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو اٹھائیس سن میں ایک لاکھ چھانوے ہزار نو سو باسٹھ خیبر پختونخواہ میں بابن ہزار سات سو ستاون بلوچستان میں سترہ ہزار سات سو اکتر گلگت بلتستان میں چار ہزار سات سو تیرانوے اسلام آباد میں پینتیس ہزار پیتالیس جبکہ آزاد کشمیر میں سات ہزار سات سو پچاس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ساٹھ لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو اکتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چونتیس ہزار پانچ سو اکیاون نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ چیاسی ہزار تین سو تینتیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار چار سو چھپن مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تہتر افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار ناؤ سو پانچ ہو گئی پنجاب میں تین ہزار چار سو بائس سن میں تین ہزار ایک سو چونسر خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار چار سو ستتر اسلام آباد میں تین سو ستتر بلوچستان میں ایک سو پچھتر گلگت بلتستان میں ننانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو اکیانوے مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انصداد ریپ آرڈیننس دو ہزار بیس کی منظوری دے دی ہے آرڈیننس کے تحت وزیر آزم عمران خان انصداد جنسی زیادتی کرائیس سیلز کا قیام عمل میں لائیں گے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انصداد ریپ آرڈیننس دو ہزار بیس کی منظوری دے دی آرڈیننس سے عورتوں اور بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے معاملات کو جلد نمٹانے میں مدد ملے گی جنسی زیادتی کے ملزمان کے تیز ٹرائل اور کیسز جلد از جلد نمٹانے کے لیے ملک بھر میں اسپیشل کوٹس کا قیام عمل میں لائے جائے گا اور خصوصی عدالتیں چار ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز کو نمٹائیں گی آرڈیننس کے تحت وزیراعظم عمران خان انصداد جنسی زیادتی کرائیسز سیلز کا قیام عمل میں لائیں یہ سیل چھ گھنٹے کے اندر اندر متاثرہ افراد کا میڈیکو لیگل معاینہ کرانے کا مجاز ہوگا جبکہ قومی شناختی کارڈ بنانے والے ادارے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھارٹی کی مدد سے قومی سطح پر جنسی زیادتی کے مجرمان کا ریجسٹر تیار کیا جائے گا آرڈیننس کے تحت جنسی زیادتی کے متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے پر پابندی لگاتے ہوئے اس عمل کو قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ملک میں حالیہ پیٹرول بہران پر تحقیقاتی کمیشن نے رپورٹ وزیر آزم کو پیش کر دی جس میں اگرہ کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے تحلیل کرنے اور سیکیریٹری پیٹرولیم کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں پیٹرول کی مہنگی دام و فروغ کے بہران پر وزیر آزم کی ہدایت پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی جس نے اپنا کام مکمل کر کے رپورٹ وزیر آزم کو پیش کر دی کمیٹی نے رپورٹ میں اگرہ کو پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کرنے اور سیکیریٹری پیٹرولیم ڈیویجن کے خلاف کاروائی کی ہدایت دی ہے یہ رپورٹ پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی بعد ازہ اسے عوام کے سامنے لائے جائے گا رپورٹ میں ڈی جی آئل ڈاکٹر شفی آفریدی اور پیٹرولیم ڈیویجن کے افسر عمران عبرو کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے تک کمپنیوں نے تیل زخیرہ کیا یا سپلائی کم کی کمپنیوں سے بیس روز تک تیل زخیرہ نہ کروانا اوگرہ کی ناکامی ہے رپورٹ میں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں کا تائین پندرہ کے بجائے مہانہ بنیاد پر کرنے کی سفارش اور پیٹرولیم ڈیویجن میں مانٹرنگ سیل قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے جاپان حکومت پاکستان کو انصداد کرونا کے لیے ایک اشاریہ پانچ چار بیلین روپے کی امداد فراہم کرے گا وزارت اقتصادی امور کے اعلامیے کے مطابق جاپان اور پاکستان کے مابین گرانڈ ایڈ مہاردہ تیہ پان گیا ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں جاپان انصداد کرونا کے لیے پاکستان کو ایک اشاریہ پانچ چار بیلین روپے کی امداد فراہم کرے گا وزارت اقتصادی امور کے اعلامیے کے مطابق جاپان اور پاکستان کے مابین گرانڈ ایڈ مہاردہ ہو گیا جس کے تحت جاپان انصداد کرونا کے لیے پاکستان کو ایک اشاریہ پانچ چار بیلین گرانڈ فراہم کرے گا مہاردے کے تحت طبی شعبے سے مطالقہ سامان بلخصوص وینٹی لیٹرز اور آکسیجن سیلینڈر کی خریداری میں مدد ملے گی محاید پر دسخت کی تقریب وزارت اقتصادی امور میں منقض ہوئی جس میں جاپانی سفیر اور سیکریٹری اقتصادی امور نے شرکت کی سیکریٹری اقتصادی امور نور احمد نے بتایا کہ جاپان سے پیمس اور ہیدراباد ہسپٹل میں سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے بھی مدد ملی انصداد کرونا کے لیے مدد اور تعاون کے لیے جاپان کے شکر گزار ہیں جاپانی سفیر نے کہا کہ پاکستان نے کرونا سے نمٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کی امید ہے کہ کرونا کی دوسری لہر سے بھی پاکستان بہتر انداز سے نمٹے گا جاپان پاکستان کی سماجی و معوش کی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا پاکستان پیپلس پارٹی کو بڑا دھچکہ لگ گیا رکن سندھ اسمبلی علی نواز مہر نے استیفہ دینے سے انکار کر دیا ہے مدید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان پیپلس پارٹی کے رکن سبائی اسمبلی نے استیفہ دینے سے انکار کر دیا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سندھ اسمبلی کے رکن علی نواز مہر نے پارٹی قیادت کو استیفہ جمع نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے علی نواز مہر سندھ اسمبلی کے نشز پی ایس اکیس گھوٹکی سے رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے تھے علی نواز مہر پیپلس پارٹی قیادت سے نالا ہیں علی نواز مہر نے گھوٹکی زمن الیکشن میں بھی پیپلس پارٹی امیدبار کی مخالفت کی تھی واضح ہے کہ پیپلس پارٹی نے اپنے تمام ارکان قومی اور صبائی اسمبلی سے استیفہ طلب کیے ہیں قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ علی نواز مہر نے اگر استیفہ دیا تو انہیں خدشہ ہے کہ ان کا استیفہ منظور نہ کر لیا جائے مدید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد